جی موونگ آن قوالے سننے اور سمجھنے کی خوبصورت محفل جس میں نامبر قوالوں نے سما بانتیا فرید میاں قوال، علی ادنان، احسن خان اور فیصل خان بھی اس محفل میں شریک تھے اس محفل کا احوالہ میں بتا رہی ہیں نمائکہ مہنگ جی شفاعت اور مدیہ اس وقت میں ایک ایسی جگہ موجود ہوں جہاں نا صرف قوالی ہو رہی ہے بلکہ قوالی کو سمجھایا بھی جا رہا ہے قوالی کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے سکھایا جا رہا ہے اور اس ایونٹ میں کیا کیا ایپننگ چیزیں ہیں آئی آپ کو اتاتے ہیں قوالی، صوفیزم یہ سب ہمارے قومی ورسے کا حصہ تو ہیں لیکن ہماری اکیڈمکس میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے یہ ادنان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ اس پورے ایونٹ کے کرتا تھا ہے اس سے بات کریں گے سب سے پہلے تو مجھے ہی بتائیے کہ اتنا کچھ ہے یہ ایک وسیع میدان ہے سٹل ہم اس کے لئے کچھ نہیں کر رہے ہماری گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ گرانڈ لیول سے اوپر آئے پیٹا دیکھیں سب سے پہلے تو اس کے بارے میں لکھا جانا چاہیے اخباروں میں، رسائل میں، کتابوں میں دوسرا جو قوال مستند قوال ہیں، اچھے قوال ہیں ان کی سرپرستی کرنی چاہیے پھر بہت عرصہ ٹی وی پر محفل سما ہوتی تھی وہ پروگرام ختم کر دیا گیا ایون پی ٹی وی سے ختم کر دی گیا ان پروگرامز کو ریوائیو کرنا چاہیے اور پھر اکیڈیمکس میں جو ہماری بکس ہیں اس میں موسیقی، اس میں صوفیزم، اس میں اسلام، اس میں تصفوف، اس میں قوالی ان چیزوں کے بارے میں شامل کرنے چاہیے ٹاپکس، ایسیز، میٹیریا موسیقی لوگوں کا یہ خیال کہ یہ فن جو ہے زبال پذیر ہے بلکل زبال پذیر رہی ہے موملی کرتے ہیں اور افراد بڑھ گئے دنیا پھیل گئی ہے تو جو چیز پھیل جاتی ہے اس کی اس کی رنگت زرہ کم ہو جاتی ہے رنگ ہوتا ہوتا رہی ہے علی آرموسٹ کوئی تین ہزار دو سو سال پرانی ایک روایت ہے لیکن تیرہ سو سال پہلے اس کے اندر بقاعدہ جو ہے ایک چیز ایڈ ہوئی پر پیچھے بڑا ایک اچھا مقصد ہے اس کے خام خام اس کو کسی اور طرف لے کے جانا اور بحث میں پڑھنا اسے بہتر ہے کہ اگر ہم اس چیز پہ کام کریں آپ کے پاس اتنی زبردست چیز ہے اتنی خوبصورت چیز ہے جس کے مائنے اتنے پیارے ہیں جو کہ صرف پیار باتنے کے لیے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو اس طرح سے فروغ کیوں نہیں دی جاتا بلکل سو میں تو ریکمنٹ کروں گا کہ پلیز قوالی کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا جائے قوالی ایک ایسی چیز ہے جو بہت لوگوں کو اٹریک کرتی ہے اور اگر آپ قوالی کی ہسٹری میں جائیں تو قوالی نے بہت سے نون مسلمز کو اسلام کی طرح بھی اٹریک کیا پلس ایک ایمیج بلنگ جو سوفیزم کی ہے وہ قوالی کے تھو بہت سا پیغام بہت سی نات گوئی بہت زیادہ حمد اور دوسرے صوفیوں کا جو ذکر ہے وہ قوالی کے تھو عام ہوا اور قوالی کے ذریعے پوپلر بھی ہوئے بہت سے نام اور آج بھی ایسی پیپل لف قوالی سپیشلی اس خطے میں انڈو پارک میں اور پاکستان میں بہت فروغ دیا جاتا ہے مزید دینا چاہیے بلکل بکیز ایسی یونیک تینگ جو کہ یہی پہ ہوتی ہے سکول کے چھوٹی ہیں جناب اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فریض ایاس قوال گروپ کے سب سے چھوٹے ننے ننے قوال آئیے ان سے جانتے ہیں اور ان سے مزید مزید کی باتیں پوچھیں گے کہ یہ قوالی کو کس طریقے سے انجوائے کرتے ہیں قوالی میں آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے لائک آپ کو کوئی ایسا راگ جو آپ گاہ سکتے ہیں جس میں آپ کی پکر مضبوط ہو آپ وہ مجھے سبائیں چھوٹے سے بچے ہیں لیکن یہ ابھی اتنی سی ننی عمر ابھی بڑے بڑے قوالن کے اندرے حمیر خسرو کا کلام ہے چھاپ تلک سبچینی اسے نینہ ملائی کے اس کلام کے پیچے بڑی ہسٹری ہے بڑا باقیہ ہے لیکن خیر اس کے پر پھلکہ بھی موقع ہوا تو بات کریں گے اور چونکہ یہ قوالی ایک انسان کو کسی ایک نئے فیز میں لے جائے ایک نئے زون میں لے جائے تو اس زون سے نکلنا پل آؤٹ رہنا بڑا ضروری ہے شاید صوفیزم اسی چیز کا نام ہے اور وہ وننس کیا ہو سکتی ہے یہ ہر ایک اپنی اپنی ڈیفنیشن ہے